جی جی اس طرح میں نے کہا تھا کہ پاکستان اور اغوانستان کا جو ہے بہت ہی اچھا میچ ہے اور دونے ٹیمیں اچھی ٹیمیں ہیں ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیں گی اور اسی طرح کا یہ میچ دیکھنے میں آیا اور اغوانستان نے پہلے ٹوز جیتا اور پھر بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہو انہوں نے 147 رن بنائے اور اس کی چھے وٹیں گریئیں جس میں جو ہے گلبدین نے ان کے 32 رنز کیے اور نبی نے 32 رنز کیے اغوانستان کی ٹیم میں تین جو ہے اچھے سپنر موجود ہیں اور اسی طرح انہوں نے جس طرح رنز کیے 147 رن اور ایک اچھا ٹارگٹ تھا پاکستان ٹیم کے لیے تو پھر پاکستان ٹیم نے بیٹنگ کی جس میں ہمارے کی پر رزوان جلدی آؤٹ ہو گا لیکن اس کے بعد بابر آزم اور فخر زمان نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور دونوں نے بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے ایک اچھے پارٹنرشنگ بنائی فخر زمان آؤٹ ہو گئے 33 رنز کر کے اس کے بعد بابر آزم نے اور حفیظ آئے ویٹنگ کرنے حفیظ جلدی آؤٹ ہو گئے بابر آزم نے اپنی 50 کی اور اس کے بعد حفیظ کے آؤٹ ہونے کے بعد شویب ملک آئے جو ظاہر بات ہے شویب ملک ہے کہ ایک ایک ایکسپیرینس پلئر ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ ان کے ہنہونے سے پاکستان ٹیم نے ایک میڈل آرڈر جو ہے بہت ہی سٹرونگ ہو گئی ہے اور پھر جو ہے راشد خان اچھا بولر ہے اس نے اتنی آسانی سے رننی بنانے دیئے بابر آزم کو اس نے آؤٹ کیا اس لیے اس وقت ہٹنگ کرنی ضروری تھی اور پھر جو آخر میں آصف علی نے اننگ کھیلی ہے لا جواب بیٹنگ آصف علی کی پاور ہٹنگ جو اس نے چھکے مارے چار چھکے چار بولوں پہ اور میچ وننگ جو ہے اننگ کھیلی اور من آف دی میچ ہوئے جتنی بھی تاریخ کی جائے آصف علی کی کام ہے اور جس طرح ایک ہمیں یہ آصف علی میچ ونر پلئر ملا ہے اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے آگے بھی میچوں میں پرفارمنس کرے گی اور اسی طرح جو ہے سارے ٹیم یک جاں ہو کر اور میچ جیتنے کی بھرپور کو صلاحیت رکھتی ہے اور اس ورلڈ کپ میں مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان ٹیم یہ ورلڈ کپ جیت کے آئے گی تو بہت ہی گوڈ لک فر پاکستان ٹیم اور سب کو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے میچ دیکھ رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک پاکستان ٹیم کی لیے اور گوڈ لک فر پاکستان ٹیم نیکس میچ تینکی